پرس بیل آئیکن آپ کے لئے سی لیٹسٹ دمدار اور نولیجبل ویڈیوز لاتے رہے ہیں تو چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت اگر 2019 کے بار جب سے 370 ہٹا آپ نے کیا چینج محسوس کیا کشمیر کو لے کر میں نے یہ چینج کشمیر کو لے کر محسوس کیا کہ ایک نیو نومل سچویشن تھی پہلے پہلے ہمارے لئے کیونکہ when you are not used to peace آپ ہمیشہ آپ کو سلوگن سننے پڑتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سکول جانا ہے کہ نہیں جانا ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے باہر دکانے کھولی روٹی بھی ملے گی جب 2019 میں میں نے 19 سال 18 سال سال چیزیں دیکھیں تو اچانت سے 19 کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ صبح ٹائم سے ہمیں کالیج جانا ہے سال ہم کالیج جانا ہے اس کے بعد کوویڈ ہوا کوویڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں جو چیزیں چینج ہمیں دیکھیں ہم سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے اس کے بعد جب ہم پیسے ریسٹور ہو گیا جو ڈیلی لائف کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے دیکھا وہ بدلہ بدلہ سا تھا اس میں کوئی پتراو نہیں ہو رہے کوئی شیلنگ نہیں ہو رہی ہے دکانے اس پر شیڈیول وہ کھلی ہوئی ہے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں ایک طریقے سے وہ concern بھی تھا کی یہ کیا چیز ہے 18 سال تک میں نے کچھ ایسا نہیں دیکھا میں اپنی بات کروں گی میں نے 18 سال تک ایسا کچھ نہیں دیکھا پت اچانک سے کیسے کیسے ہو گیا so as a student میں بھی اس چیز پر داؤٹ کرتی تھی تو اس ٹائم میں ایکٹوزم میں نہیں تھی اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہم لوگ ایک online کیمپین you know domestic وائلنس اور اس کے خلاف چلا چلاتے تھے before I joined the organization so مجھے میں well educated میں ہمیشہ اچھے سکول سے پڑی تھی but the confusion was still کیا چیز ہے کیا ہمارے کشمین میں چل رہا ہے کس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہے جب تک پھر میں نے fellow youth کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا یا الگ الگ پروگرامز پہ میں میں پارٹسپیل کیا تب جا کے مجھے سمجھ میں آیا کہ this is something جو ایک normal life basically ہوتی ہے شیل ہونا پتراؤ ہونا دکانے بند ہونا ہرتال کالز ہونا that was not the normal life conflict میں ہم اتنا involved ہو چکے تھے کہ ہم asli normal life کو بھول گئے تھے کیونکہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی تو کبھی 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 2 to 3 years to understand this is how normal life should be and i should acknowledge and appreciate this side of the story whatever the reason is maybe somebody like it maybe somebody like the article maybe somebody don't like it but as a common Kashmir this is how normal life looks like so وو مجھے تب سمجھ مجھے and started acknowledging it normal life or normal life we need to before political and development works will happen but it is basic normal life like morning to go to school and go to friends this is a basic common school in every state in every country is affected so this normal life is I need to مجھے یہ آگے آنے والی جنریشنز کے لیے بھی چاہیے مجھے صرف اپنے لیے نہیں چاہیے یہ مجھے آگے آنے والی جنریشنز کے لیے بھی چاہیے اور میں اس کے لیے کام ضرور کروں گی بلکل خیر اس کے لیے کام کرنا بھی چاہیے لیکن یہ سارے پوائنٹ جو آپ بتا رہے ہیں یہ آپ جیسی ایک یانگ سٹوڈنٹ کو اگر سمجھ میں آ رہے تو جو آپ کیا کشمیری لیڈرز ہیں کئی لوگ جیسے کہ محبوبہ مفتی ہیں اور عمر عبداللہ اور دوسرے کئی لوگ ہیں ان لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی یا کانگریس پارٹی کے جو لوگ ہیں جو بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہم پاور میں آگئے ہم تری سیونٹی واپس لے آئیں گے اور وہ ہر اس چیز کو جو آہ 2019 کے بعد ہوئی ہے اس کو غلط ٹھہر آ رہے پاکستان کی تو بات یہ لگیا ہمیں تو کچھ بھی ہوگا ہم ملٹائی بولیں گے لیکن وہاں کے ہی لوگ اگر ایسا کہہ رہے ہیں تو اس کی کیا ریزن لگتی آپ کو دیکھیں سیاست دان سیاست دان ہے ٹھیک ہے سیاست دان کے پاس الگ پاور سے وہ ان پاور کو چھنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ابھی کانگریس کی بات آپ نے کی that is the national political party یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں کہ اگر ہم لوگ پاور میں آئے تو یہ آرٹیکل سی سیونٹی ریسٹور کریں گے کانگریس آرٹیکل سیونٹی ریسٹور کرے گا تو آرٹیکل سیونٹی کی جو نیو ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا وہ کیسے آرٹیکل سیونٹی کو ریسٹور کریں گے سب کہنے سننے کی باتیں ہوتی ہیں اب ہماری ریجنل پولیٹیشنز کی بات اگر ہم کریں تو آرٹیکل سیونٹی کے ریوکیشن کے بار آراؤنڈ نائن ہنڈڈ جو لوگ سے وہ ایکسٹینڈ کیے گئے جن کے میں بھی اس نے ایک لو ہے رائٹو انفرمیشن کا رائٹو انفرمیشن کا لو جو ہے وہ پہلے جوم و انکشپیر میں نہیں رائٹو انفرمیشن کا لو کیا ہے کہ گاؤنڈ میں جو بھی کام ہوتا ہے میں حقدار ہوں میں اس کی information لے سکتی ہوں اب ریجنل پولیٹیشن کیوں چاہے گا کہ میں ان کی کام کے information لوں وہ اپنے حساب سے دھپلا کریں گے وہ کیوں چاہیں گے کہ میں ان کی کام کو دیکھوں میں تو ایک آم لڑکی ہوں تو یہ سب چیزیں ہیں ایک مدہ ہے کہ لوگوں کی جو ہے لینڈ پروٹیکشن یا جو پروٹیکشن وہ مدہ ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا میں باقی بھی کچھ سٹیٹس ایسی ہیں جو انڈر سکس شیڈیول جو ہے جو پروٹیکٹڈ ہے وہاں اب زمین نہیں خرید سکتے یا ان کی جو پروٹیکشن ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن آپ پروپر طریقے سے یہ جو پاور اور پربلیج کا جو قبضہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں آج نہیں تو کل یہ سرکار نہیں تو کوئی اور سرکار اس کو ہٹنا ہی تھا آپ لوگوں کو بہت دیر تک بیوکوف نہیں بنا سکتے even if in this election people have voted for you again is that current government sooner or later they will come to the realization کی آپ پھر سے ویسے ہی ہو آپ کی فطرت نہیں بدلی ہے they will come out again and they will vote you out so this is how things work तो regional politics का ये है उनकी अपनी एक क्या कहते है सियासी लडाई है और मैं उसको गलत नहीं मानती हूँ सियासादाने अपनी सियासी लडाई लड रहे है लोगों को ये बता कर कि state who आपर सैंड गे article 371 जब कि ऐसा कुछ नहीं है you know it very well कि article 371 जो है वो एक temporary provision था और वो खतम कर दिया गया लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहूंगी अनिक के पाकिस्तान में जो भी news आती हो definitely आप लोग के तरफ जो politicians या लोग होते हैं उन्हीं की बात को सुनकर हम उसे आगे बढ़ा देते हैं या हमारा मीडिया या politicians वहीं की बात सुनते हैं किसी ने जाकर तो देखा नहीं कि जमू कश्मीर में क्या हो रहा है लेकिन चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान के या कोई भी ministers हो वो जब statement देते हैं तो वो यहां वहां की बात सुनकर ही देते हैं क्योंकि आपस में तो कोई connection है नहीं जिससे के बात्चीत हो रही हो लेकिन आपकी तरफ से ही कई बार ये भी कहा जाता है आपकी तरफ कही लोगों की तरफ से politicians हो गए या कोई भी जोट कर ये कहते हैं के जी कश्मीर से बाहर के लोगों को लाके कश्मीर में बसाया जा रहा है कश्मीर की जमीन जो है वो बाहर के लोगों को बेची जा रही है वैसे तो मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है कि अगर ऐसा हो भी रहो لیکن کیا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے ایسا کچھ کوئی ایسی جو ایسا انسیڈن میں نے ابھی تک نہیں دیتا ہے کشمیر میں کی کسی باہر کے باہر کی کیا دوسرے سٹیٹ کے لوگوں نے جو ہے یہاں زمین کھری دیئے why would someone from Mumbai will come and buy land in Jumuin کشمی Mumbai میں رہنے والا Delhi میں رہنے والا یا Rajasthan میں رہنے والے کا جو رہن سہن ہے that is different climate کی حساب سے بھی دیکھیں میں اگر آپ مجھے جون میں Rajasthan بھیجے میں وہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ میں یہاں کی گھر میں برداشت کر سکتی ہوں میں وہاں کا رہن سہن جو میں برداشت نہیں کر سکتی وہ ایک سیکنڈ وہ اس لیے ہماری سوری آپ کی بات کرتے ہوں لیکن وہ اس لیے ہمارے یہ کہا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو مسلم پوپلیشن ہے کشمیر کی اس کو minority بنانے کے لیے majority میں اس کو کم کرنے کے لیے دوسری جگہ سے لوگ لالا کے بس آئے جا رہے ہیں یہ ہمیں کھا جاتا ہے کشمیر میں majority people who are living in کشمیر are only muslims یہاں تو بچارے کشمیری پندیٹس بھی نہیں رہے دکھا کچھ families بچی ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں وہ بھی پتا نہیں کہاں دور دور گاؤں میں یا تو کسی government accommodation میں رہ رہے ہیں majority of people living in کشمیر پیچھلے پانچ سالوں سے ہی رہے تھے کون سا یہاں سے ڈکلائن آیا کشمیری muslims میں جتنے ایک سے ڈیڑھ کرو muslims کشمیر میں رہتے ہیں تو وہ دہنے ہی رہتے ہیں اس میں کوئی ڈکلائن نہیں آیا ہے سو اچھا یہ کیا ہے کہ you have to present something in front of the international community so you will go by this narrative کہ یہ ہوا ہے یہ آپ یہ بھی بولو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہوا یہ ڈکلائن آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے ہم درخواست کریں گے کہ جب کریں گے تو تب آپ آواز اٹھائیے ہم تو بیچار نہیں ہوتے لوگ ہیں ہمارے موہ میں تو زبان ہی نہیں ہے تب آپ اٹھائیے ہمارے لیے آواز فیلال جیسا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو it will not help you کیونکہ you have to present some valid evidence with that for that matter کہ آپ نے کسی کو دیکھا ہے یا anything like that tourism بڑھا ہے 2019 کے بعد لوگ آرہ ہیں اس سال کا جب میں نے میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تھی اس سال ایلیکشنز تھے تو یہ ہی اوگست سیپٹمبر اور آپٹمبر کے مہینے میں بھڑا دیکلائن آیا ہے تیوریزم میں ان تین مہینوں میں ایلیکشنز کی وجہ سے کیونکہ پیپل دونٹ پریفر تو ٹریول تو جمو اور کشمیر کیونکہ یہاں بے ایلیکشنز ہو رہے ہیں تو شکارہ رائیڈز جو کرواتے ہیں لوگ ان سے جب میں نے بات کی تو ان نے کہا ان تین مہینوں میں ہمیں ڈیکلائن لگا کیونکہ کانسٹنٹلی بیک تو بیک ایلیکشن پر ہوئے کشمیر میں تو لوگ نہیں آتے اس دوران یہاں پر تو پیویس پور یارز سے ایک اچھا تیوریزم کا بھوم دیکھنے کو ملا ہے اور نئی جگہ ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے جو ہے ایک کیمپین چلائی جاتی ہے کہ نئی جگہ جو ہے اس کو دوستو آشا کرتا ہوں کی ویڈیو کو اپنے انتق دیکھا ہوگا اور یہ پورا ڈسکشن آپ کو کافی پسند آئے ہوگا جس میں آپ نے دیکھا کہ آرزو کازمی کے سوالوں کا نہ صرف انی کا نظیر نے خوبصورتی سے جواب دیا بلکہ بھارت اور پاکستان کے رشتوں پہ بہت ہی بہترین طریقے سے اور بے باق طریقے سے بات کی تو آشا کرتا ہوں ویڈیو کو کافی پسند آئے ہوگی ویڈیو گر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کسی لیٹس انٹرسٹنگ اور دمدار ویڈیوز لاتے رہیں جائے ہند جائے بھارت